بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا بھائیو اگر آپ ہینڈ فری یوز کر رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ بھائیو کے لئے یہ ہے جیسے کہ آپ بھائیو کو پتہ ہے آج کل کون ہینڈ فری یوز نہیں کر رہا ہر آدمی ہینڈ فری یوز کر رہا ہے کیوں یوز کر رہا ہے اس لئے یوز کر رہا ہے تاکہ جو کچھ میں سنوں تو وہ اگلا ڈسٹر اپ نہ ہو جو کچھ میں سنوں وہ میں مکمل ان کو فالو کرتا رہا ہوں کوئی اگلا ڈسٹر اپ نہ ہو اور جو میں جس چیز کو فالو کرتا ہوں وہ میرے مائن میں آ جائے اور میرے سمجھ میں اتر جائے اور دوسری بات یہ ہے میرا بھائیو ہینڈ فری استعمال کرنے کے بہت زیادہ نقصانات ہے جو میں آپ بھائیو کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں اگر آپ اس ویڈیو کو لاس تک دیکھیں گے تو اس نقصانات سے آپ ہمیشہ کے لئے بچ سکتے ہیں اور ایک دو چیزیں وہ بھی بتاؤں گا شاید آپ بھائیو کے ساتھ یہ چیز ہوئی ہوگی ٹھیک ہے تو میرا بھائیو صرف اس ویڈیو پر آپ بھائیو نے دو ہزار لائک کمپلیٹ کرنی ہے اور اس ویڈیو کو آپ بھائیو نے لاس تک دیکھنی ہے تو چلیئے دوستو دیکھ لیتے ہیں اور شروع کر لیتے ہیں سبسکرائب کیجئے شیرغانی چینل کو اور بل آئیکن دبائیے لیٹس ٹکنالوجی ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے میرا بھائیو سب سے پہلی بات یہ ہے اگر آپ ہینٹ فری لگاتے ہیں موبائل میں اور آپ والیم بڑھاتے ہیں تو والیم بڑھانے کے جب آپ والیم بڑھاتے ہیں تو آپ بھائیو کو سکرین کے اوپر ایک وارنگ شو ہوتی ہے کہ اگر آپ اس والیم مطلب یہ جو والیم آپ نے رکھا ہے اگر آپ اس کو زیادہ کریں گے تو آپ کو نقصان ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نقصان کس طرح ہو سکتا ہے اب بہت لوگ کہتے ہیں یہ اس ویڈیو بھی بہت لوگ کہیں گے کہ ہم نے سال و سال ہینٹ فری یوز کیا ہوا ہے ہمیں کوئی ابھی تک نقصان نہیں ہوا ہے نقصان آپ بھائی کو اب نہیں ہوگا ٹھیک ہے اگر آپ فل والیم کر کے ہینٹ فری لگاتے ہیں کوئی موزک وغیرہ یا کچھ بھی سنتے ہیں تو ابھی آپ کو نقصان نہیں ہوگا جب آپ کی عمر توڑی زیادہ ہو جائے گی تو اس وقت آپ کو کوئی چیخے بھی مارے گا تو آپ نہیں سن پائیں گے میرا کان ہمیشہ یہ صحیح سنیں ٹھیک ہے تو آپ ہینٹ فری یوز کرتے وقت وارننگ جو آپ کو دیتے ہیں تو اس سے آپ بھائی نے آگے نہیں بڑھنا ہے ٹھیک ہے ایک بات ہو گئی اب دوسری بات یہ میرا بھائیوں کو دوسری بات یہ ہے کہ آپ ہر انسان کا ہینٹ فری اٹھاتے لگاتے ہیں مطلب اگر آپ کا بھائی ہے بہن ہے والدہ ہے کوئی بھی ہے ان کا ہینٹ فری الگ ہونا چاہیے آپ کا الگ ہونا چاہیے اس کا نقصان کیا ہے اگر آپ ہر کسی کا ہنٹ فری یوز کرتے ہیں یہ تو سائنسی ریپورٹ ہے اگر آپ ہر کسی کا ہنٹ فری لگاتے ہیں تو آپ کے کان میں جراسین ہوگا تو وہ دوسرے کان میں لگائے گا تو وہ ٹانس پرو ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ آپ کے کان کے جو جراسین ہے وہ علائدہ ہے دوسرے کان کے جراسین جو ہے وہ علائدہ ہے ٹھیک ہے تو آپ بھائی نے اس چیز کو احتیاط کرنا ہے کہ اگر آپ نے ہینڈ پری لینا ہے تو اپنا ایک پاس سے ہینڈ پری رکھیں اور کسی اور کا ہینڈ پری آپ یوز نہ کریں تیسری بات پر میں آتا ہوں کہ ہر آدمی یہ کہتا ہے جب ہم ہینڈ پری لگاتے ہیں تو ہینڈ پری لگانے کے بعد ہمارے کان درد کرتے ہیں تو یہ دو وجہ سے ہو سکتا ہے ایک تو یہ میرا بائیو کہ آپ نارمل جو مطلب ستر پچاس اسی والے ہینڈ پری ہیں وہ آپ یوز کرتے ہیں اس وقت میرا پاس جو ہینڈ پری ہے وہ پانسو کا مطلب ان کا قیمت ہے تو آپ چار پانسو والے ہینڈ پری خرید لیں اس میں آواز بھی بلکل ٹھیک طرح سے آئے گی اور آپ بائیوں کو مطلب جو کان درد کرتے ہیں وہ بھی آپ بائیوں کو جو ہینا آپ کا درد جو ہینا کان میں نہیں آئے گا آپ مطلب اس طرح سیمپل جو ہینا ہینڈ پری لگاتے ہیں اس طرح نہیں لگانا چاہیے آپ میرا پاس اب اس وقت ہینڈ پری نہیں ہے ورنہ میں جو ہینا آپ بائیوں کو لگائے کے دکھا دیتا ہے یہ دیکھے کانس کے اوپر سے آپ بائیوں نے تار جو ہینا لانا یہ ہینڈ پری آپ نے لگایا اور اوپر سے تو جو ہینا تار لے آئے میں سکرنگ کے اوپر جو ہینا تصویر دے دوں گا تاکہ آپ بائی کو پھتہ لگ جائے ٹھیک ہے یہ بات مطلب اگر آپ ریڈنل ہینڈ پری ریوز کرتے ہیں اور اس طرح لگاتے ہیں تو آپ کا کان جو ہینا یہ درد بھی نہیں کرے گا اور اس سے آپ بائیوں کو کوئی بھی نقصہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو دوستو مجھے امید ہے کہ ویڈاو بائی کو بہت پسند آئے ہوگی اور آپ بائی کے لئے بہت زیادہ ہیلپل سبیت ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو دوستو کے ساتھ شیئر کرنا مت بولیے اور اسے طرح چچے اور انٹرسٹرنگ ویڈیو کے لئے مالا چنل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا کسی اور ویڈیو ملتے ہیں تب تک کے لئے اجازت دیجئے شکریہ ملتے ہیں